اسلام علیکم جی کیا شاہر آپ سب کے ٹھیک ہیں حوش ہے مزے میں ہے تو میں بلکل ٹھیک ہے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ اور آج کا موسم جو صبح صبح کا تھا وہ بہت ہی اچھا ہو رہا تھا ملتان کا ہلکے ہلکے بادل تھے اور بہت ہی زبردست موسم ہوا تھا ہر ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی کیونکہ ہم کراچی والوں کو بھئی ذرا سی سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو حیر میں جس دن سے آئی ہوں ویسے اس دن سے یہاں پہ تھنڈی ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں بولوں کہ اف اللہ یہاں پہ گرمی آگئی تو کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی حیر آج میں نے سون ہے کہ کراچی میں بھی بارش ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سیالکھر میں بھی بارش ہو رہی ہے اور ملتان کا بھی موسم اسی طرح چل رہا تھا کبھی بادل آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے یہاں پہ رہ کر تو یہ مٹی سے نہیں بڑھ سکتا تو بھئی ہر وقت اس کو جو ہے نا وہ پیچھے رہنا ہے کھیلنا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا نہیں ڈرتا بکروں سے یا بڑے جانور ہیں اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یقین کریں ان کے بیچ بھی چلا جائے گا اور جب لگ جائے گی اس کو ٹانگ یا ان کی ٹکر ایک دفعہ تو پھر میرے حال میں دوبارہ کبھی بھی سائیڈ پہ آنے والا نہیں ہے سب کرتے ہیں یہ تڑی جو ہے نا وہ کافی نیچے آئی بھی تھی اور پھیلی بھی تھی even پھیلی نہیں تھی اس کے اندر کانٹے بھی کافی زیادہ تھے تو پھر میں نے بچوں کو لگا کے میں نے بولا کہ جو کانٹے ہیں نا اس کو الگ کرو اور جو تڑی ہیں نا وہ ساری اوپر کر دو تاکہ جو کانٹے ہیں نا وہ الگ ہو جائیں جانور کو دیتے ہیں کھانے کے لیے تو زائر سی بات ہے اگر کانٹے اس میں چلے گے تو آپ سوچیں کتنا زیادہ جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا تو ماشاءاللہ ویسے بچے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں بہت مہنتی ہیں جو کام بولتی ہوں تو ہر کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں تو کیونکہ زائر سی بات ہے ان کے ابو کا ویسے تو یہ کام ہے تو وہ لگے رہتے ہیں یہاں پہ آج ان کے ابو گئے ہوئے تھے وہ اپنے گاؤں تو بچے سارے جو تھے وہ ادھر تھے پھر ملکے سارے ماشاءاللہ کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے سارے کام جو ہے نا ہو جاتے ہیں تو بس آج اس سائٹ کی میں نے ساری صفائی کروائی کیونکہ ویلوگ تو میں نے لیڈ شروع کیا تھا سارا پہلے جھاڑو لگوائے اس سائٹ پہ اس کے علاوہ جو مرگیوں والا کھڈا جس کو ہم بولتے ہیں آپ پہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو اس کی جو ہے اندر سے صفائی کروائی تھوڑی سی توری میں نے ادھر بھی گروا دی تھی اور باقی ساری صفائی کرنے کے بعد ابھی جو ہے نا وہ بکروں کو بھوک لگ رہی تھی بڑی ٹائٹ والی وہ بھاگتے پھر رہے تھے دردر تو ہم نے سوچا ہے اس کو گوڑ اور توری مکس کر کے نا اس توری کو پھر آئی تنگ واش کریں گے یا کیا کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے راسی نے کہا کہ تم یہ گوڑ اور توری مکس کرو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اپنے جانورو کو کھلاو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے تو بس ابھی وہ ہی چل رہا تھا تو ایک اور آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگ کے کومیٹس جو ہیں وہ سب کے ریڈ کرتی ہوں اور آپ کے جو کومیٹس ہیں وہ نوٹ بھی کرتی ہوں ریڈ ہی نہیں کرتی وہ نوٹ بھی کرتی جو جو پوائنٹس آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے جانورو کی حدمت کرنے کا تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے اور اس کے علاوہ میں اپنی بہنوں کو ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ اس دن میں نے کمیٹس پر پوست لگائی تھی تو آپ لوگ یہ نہ سوچنا کہ نورین بھول گئی ہے اس نے کہا تھا کہ ہمیں شاؤٹ اوٹ بھی ملے گا ہمارے نام بھی لیں گی تو لیکن نورین نے ابھی تک لیے نہیں اصل میں ٹائم ہی نہیں بن رہا جس دن سے آئی ہوں تو بس یہی کام چل رہے ہیں کچن کا کام کروانا ہے وہ بھلکہ ابھی میں چل کر آپ کو بتا دیوں کچن میں کافی پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ سب چیز ہیں دیکھیں نہیں آج کتنے انڈے ہوئے ہیں چلو بھی جلدی دیکھ کر بتاؤ آج انڈے ہوئے ہیں کہ نہیں لگتا ہے انڈا کوئی جو اندر چلا گئی یہ شب انتظار میں اب اندر جانے کے دو انڈے بس بس دو انڈے آج کیا ہوگا ان کو بسم اللہ ایک کا کلر ہو رہا ہے اور ایک کا ہو رہا ہے کیوں مات تو جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا پہلے انٹے آئی تھی ابھی ریت بھی جو ہے وہ آگئے تو اس سے بہت سارے کام بھی کروانے ہیں جو کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو پتا چلتا رہے گا لیکن فیلحال میں آپ کو کچن کی جو پرابلمز آ لیے نا وہ بتاتی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا ہمیں کچن شیفٹ کرنا پڑے مجھے جو ہے نا وہ یہ نقصان ہو رہا تھا کہ یہ جو ہم لوگ نے لگا لیں گے اور ادھر سے بھی یہ چکوں کے ساتھ کور ہو جائے گا ادھر سے بھی ہو جائے گا لیکن اس کے ہر طرف سے ہوا آتی ہے چاہے آپ جتنا مرضی کور کر لیں گے مطلب ہوا آئی رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ہمیں یہ نقصان ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اس کو یوز ہی نہیں کر پائے جب سے یہ لگا تھا کہ ابن شاید کوئی ایک دو دفعہ ہم نے یوز کیا اس کے علاوہ ہم نے یوز ہی نہیں کیا اور دوسرا ریزن یہ ہے پودے وغیرہ جو ہیں وہ گھاس ہے وہ حراب ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ نوریر پہلے یہ سب چیزیں سوچ لینی تھی اور پھر یہ کام کرنا تھا مطلب بہتنی زیادہ انویسٹورز زیادہ کوئی ہمیں ابھی بھی کوئی اس کو صرف شفٹ کرنے باقی ساری چیزیں یہی رہیں گی صرف یہاں سے سمجھ لیں اتارنی تو اس کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کہاں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور باقی آپ لوگ ایک دفعہ یہاں پہ ہمارا فائنل کیچن دیکھ لیں اور جب دوسری جگہ پہ شفٹ ہوگا پھر وہاں بھی آپ دیکھیں گا اور بتائیں گا کہ یہ صحیح کیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا جو کیچن تھا وہ مطلب صرف ایک کاؤنٹر یہ اور نیچے کے کیابنر سے کیونکہ ہم لوگ نے کبھی کبھار یہاں پہ آنا ہے اور آ کر یہ سب کام کرنا ہے کوئی دیلی تو یہ کیچن یوز نہیں کرنا تھا کبھی کبھار یہ اس کو یوز کرنا ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے تو جب ہی یوز کریں گے یا پھر مہمان آ جائیں گے جب یوز کریں گے تو ہم لوگ اس کو کری نہیں پا رہے تھے کسی طریقے سے بھی ہم لوگ اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ کیچن ہم زیادہ کچھ بھی اس پہ انویسمنٹ نہیں ہونے والی بس تھوڑی ہوتی ہونی ہے مطلب اس کو صرف شیفٹ کرنا ہے یہاں پہ سمجھ لے کے جو مزدوری ہوتی ہے وہ لگے گی باقی تو ہماری چیزیں وہ ہی ہیں جو ہیں مطلب کیبنٹس بھی وہ ہی ہیں جو لگے ہوئے نیچے دروازے وغیرہ اور اس کے علاوہ جو اوپر کا ٹوپ ہے وہ بھی وہ ہی ہے کچھن سوری چولا سینگ وغیرہ سب چیزیں ہو ہی لگیں گی صرف وہاں سے وہ دوسری جگہ پہ شیفٹ ہون ہے اب ہم شیفٹ کہاں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا کچھن ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا ساتھ ہی یہ والا روم ہے جس کو آپ کو بتا ہے یہاں پہ فریج پڑی ہوتی تھی اور یہاں پہ ہماری چرپائیاں ہوتی تھی اکثر پڑی بھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لائنیں انہوں نے لگا لی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارا کچھن جو ہے وہ اس جگہ پہ شیفٹ ہونے والا ہے مطلب صرف وہاں سے اٹھے گا اور یہاں پہ آکے شیفٹ ہو جگہ جب لگے گا وہ سب میں آپ کو بتا دوں گی اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ نورین یہاں بھی کھڑکیاں ہیں تو دیکھیں ایک دو اور تین تین کھڑکیاں ہیں لیکن ہم لوگ اس کارنر میں اس لئے رکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ چولہ رکھ لیں گے اور جب کھڑکیاں کرنی ہے تو یہ بھی ونڈو بند ہوگی وہ بھی ونڈو بند ہوگی شاید ایک سائٹ ہم کھول بھی لیں گے تو شاید ہوا نہ لگے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی جب لگ جائے گا سارا تو پھر اس کے بار دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ لوگ اندوار کرنیے کہ نورین اللہ کریں کہ اب اس کی چند کو استعمال کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ اور دوسرا جو ہے نا سب سے بڑی بات اس کا جو سنگھ کا پانی ہے وہ ساتھ ہی سائٹ پہ جو ہے نا اس کا مطلب پائپلائن جاری جہاں پہ اس کا پانی سنگھ کا چلا جائے گا اور اس سے ہمارے پودے بھی حراب نہیں ہوگے سنگھ بھی پانی جو ہے وہاں پہ جائے گا سابون والا اور دوسرا جو ہے نا چولہ بھی ہم لوگ شاید تک تو اچھے سے چل رہے ہیں اللہ کرے کہ آگے بھی جلدی جلدی سے یہ گروہ کر جائے اور وہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بچے جو ہے نا وہ مرگے کی بانگ سنیے آپ نے تو وہاں پہ ساری بچے جو ہیں وہ صفائیاں کر رہے ہیں یہ دیکھے درہ چیک کریں آپ یہ آگیا ہم لوگ کچھل میں تو یہاں پہ بنانے لگیا آلو گھو بھی کے پراتھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کھڑوں کہ ہمارے دیسی کیچر میں ہم لوگ ایسے کوپنگ کرتے اس طریقے سے نیچے بہت جانے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا چکلا بیلنا وہ ساتھ میں ہمارے آٹا ہے اور آلو آرہے ہیں پپٹا پھر سیدھم اپنے آلو گھو بھی کے پراتھے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے تو بھئی سارا دھوار اور میری طرف ہی آرہا ہے پتہ نہیں کیوں مصبا کی طرف نہیں جا رہا ہم نے لے لئے آلو گھو بھی کا سالن جو تھا وہ اس میں تھوڑی سی مرچے اور دالی ہیں ہم نے اور کیا ڈالا تھا نمک ڈالا تھا اس کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ جو آلو نے ان کو توڑنا ہوتا تھا کہ یہ روٹی کو کھاڑے لیں روٹی پھٹ جائے گی ہماری تو بھئی پراٹھا کہاں سے تلے رہا کیا ہے آلو تو میں وہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ جو مستری ہیں وہ آگے ہیں جنہوں نے آکے کچھر اندر شفٹ کرنا تھا تو بس وہ بھائی لگے تھے تو میں نے کہا کہ چھوٹی سی نظر آپ کو وہاں بھی دکھا دوں پھر واپس آتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ہم لوگ نے میش کر لیا اب ہم اس کو ڈال لیں گے روٹیوں میں تو ہماری روٹی جو ہے وہ پھٹے کی نہیں سہیے اچھا اچھا ویسے تو جو ناشتہ وہ محناس کی امی ہی بناتی ہیں تو آج ان کی امی اور رببو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کہ وہ گاؤں گے اپنے تو میں نے پھر سوچا کہ چلے میں اس کے ساتھ لگ کے نا محناس کی جو بڑی بہن ہے مصباح ان کو آلوہ کوئے پراتھے یا آلوگوبی کے پراتھے یا آلوپالک پراتھے ان کو نہیں بنانے آتے تو میں نے کہ چلے میں پھر آپ بنا کر دکھاتی بھی اور ساتھ میں سکھا بھی دیتی تو میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی دیتی تو آج میں گلہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں تو پتہ نہیں آج وائس آور کیسے ہو رہی ہے یا پھر ویلوگ ایڈیٹ ہو رہا ہے مجھے نہیں کچھ پتہ چل رہا کیونکہ میری طبیعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر لے بہت زیادہ حراب ہو آو ہے بھر بولا نہیں جارہ لیکن پھر بھی کوشش کر گی کہ میں voice آور چوہر نہیں کمپلیٹ کروں ہاں 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 مرگا ہاں مرگا ہاں 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 چوہ ہیں ہاں 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 اب وہ جانا پڑے گا پھر گئے وہاں پہ مصبا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے یہ دیکھیں ہی تب آل کھائیں یہ ہارے گئے لکھائیں یہاں برس پر یہ دیکھیں آپ کا پراشا توڑ دے گی ہی تب آل کھائیں اب باجیا تو ممکہ موالے اس کو پراشا توڑ دے گی جل типа جلی ج اسم جلی 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 موسیقی 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 موسیقی